ڈلی کے سواس وندری ستیندر جین کے خلاف جو چھاپے ماری ہوئی تھی ڈاکٹر رشیراج کے گھر پر وہ سارے دستاویج اب انکم ٹیکس بباگ کو سونپ دیئے گئے ہیں اور سی بی آئی کو ملے دستاویجوں کو انکم ٹیکس کے ساتھ ساجہ کیا گیا اور انکم ٹیکس بھی جلد ہی اس معاملے میں تاروائی کرے گا آپ کو بتا دیں ڈاکٹر رشیراج کے آواز سے ملے تھی ستیندر جین کی پراپرٹی کے دستاویج اور دلی کے سواس وندری ستیندر جین ماملے میں اب سی بی آئی نے یہ کاروائی کیا سی بی آئی کو ملے سبھی دستاویجوں کو انکم ٹیکس کے ساتھ ساجہ کیا گیا ہے اور انکم ٹیکس بھی اب اس معاملے میں جلد سے جلد کاروائی کرے گا آپ کو بتا دیں ڈلی کے سواس وندری ستیندر جین ماملے میں سی بی آئی کی کاروائی ہوئی ہے سی بی آئی نے دلی ڈینٹر کالج کے رجیشترار ڈاکٹر رشیراج کے آواز سے ملے تمام دستاویجوں کو انکم ٹیکس کے ساتھ ساجہ کیا انکم ٹیکس بھی جلدی اس معاملے میں اپنی کاروائی کرے گا ساتھی آپ کو بتا دے ڈاکٹر رشاد کے آواز سے ستیند جین کے پراپرٹی کے سارے دستاویج ملے تھے اور ان سمپتیوں اور پراپرٹی کو بھی انکم ٹیکس کی ٹیم اب خانگا لے گی آپ کو بتا دے سٹی بی آئی کے ستروں نے اس خبر کی پشتی کی دلی کے سواست منتری ستیند جین کی مشکلیں یہاں پر بڑھتی ہوئی نظر آرے جتن شرمہ اس خبر پر عورتھک جانکاری کے ساتھ ہمارے سوادہ تھا جلگے جتن سی بی آئی کی جو چھاپے باری ڈاکٹر رشی راج کے آواز پر ہوئی تھی جو دستاویج ستیند جین کی پراپرٹی کے ملے تھے اب کہیں نہ کہیں اب انکم ٹیکس کے ساتھ جو ساجہ کیے گئے مشکلیں اور زیادہ بڑھتی ہوئی ستیند جین کی جو دستاویج رشی راج کے گھر سے پرامت کیے گئے تھے انہی دستاویج کو اب انکم ٹیکس کے ساتھ بھی ساجہ کر رہی ہے دراصل ٹیکس نے اس سمیں بولا تھا کہ رشی راج کے گھر سے کافی ٹرانزیکشن کے جو کافی اماؤں بڑھا ماؤں تھا اس کی ٹرانزیکشن کی سکرکشن ہے کئی پروپرٹیز کے پیپر ملے ہیں اب انہی پیپرز کو انکم ٹیکس ویباگ کو بھیجیا گیا ہے انکم ٹیکس ویباگ ان تمام دستاویجوں کو اپنہا لے کیونکہ آمادی پارٹی کی طرح سے بھی بولا گیا تھا کہ انہوں نے ستیند جین نے اپنے الیکشن ایفیڈیوٹ میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ڈالی تھی اب دیکھنا ہوا کہ انکم ٹیکس ویباگ جب اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے گا سب کیا کچھ اس کے اندر نکل کر آئے گا لیکن جس طریقے سے ستیند جین پر اپنا شکنجا کرتنے کی سیاری کر رہی ہے اور لگاتار ان کے کلاف سبوچ اٹھا رہی ہے تو وہیں اب انکم ٹیکس بھی اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ستیند جین کی مشکلیں آنے والے دنوں میں بڑھتی نظر آئیں گے چلی شکریہ جتین اس تمام جانکاری کے لئے آتا دلی کے سواست منتری ستیند جین کی مشکلیں سی بی آئی کے جانچ لگاتار بڑھا رہی ہے اور ستیند جین کے دوست ارون گپتا کے گھر پر ہوئی سی بی آئی کی ریٹ سے جین پر شکنجا اور زیادہ کسنے کی تیاری ہو رہی ہے سواست منتری ستیند جین کی بڑی مشکلیں ستیند جین کے دوست تک پہنچی سی بی آئی دوست ارون گپتا کے گھر سی بی آئی نے کی چھاپے ماری عرون گپتہ دلی میڈیکل ایسوسٹیشن سے ادھیکش بھی ہیں دلی کے سواست مانتری ستیندر جین پر سیوی اپنا شکنجا لگاتار کستی جا رہی ہے سیوی آئی ہر سمبک کوشش کر رہی ہے تاکہ ستیندر جین کے خلاف سبود جٹا سکے دلی کے سواست مانتری ستیندر جین کے خلاف سیوی آئی بشتچار اور بینامی سمپتی کے تحت درجماملوں کی جانج کر رہی ہے سیوی آئی کے جانچ دلی ڈینٹر کاؤنسل کے رہیشٹار رشی راز تک پہنچی تھی بیتے شنیوار رشی راز کو سیوی آئی نے گھوس لیتے گرف ستار کیا تھا ساتھی رشی راز کے پاس سے سیوی آئی کو سواست مانتری ستیندر جین کی پاسبک و کرڑوں روپے کی ٹانجیکشن کی سلیب بھی برامد ہوئی تھی منگلوار شام سیوی آئی کے جانچ ستیندر جین کے دوست عرون گپتہ تک پہنچ گئی سیوی آئی سوطروں کی مانے تو پوستاش کے دورہ رشی راز نہیں عرون گپتہ کے بارے میں سیوی آئی کو بتایا بس اتنا ہی تھا کہ سیوی آئی منگلوار شام عرون گپتہ سے پوستاش کرنے کے لیے عرون گپتہ کے گھر پہنچ گئی سیوی آئی نے عرون گپتہ کے گھر کی تلاشی بھی لی سی وی آئی سوطروں کی معنی تو ارنگوپتہ کے گھر سے سی وی آئی نے سواست منتری ستیندر جین کے تین لیپ ٹاپ اور چار ہارڈ ڈسک بھی برامت کی ہے آخر ارنگوپتہ ہے کون اور کس طرح وہ ستیندر جین اور مکھ منتری سے جڑے ہوئے ہیں ارنگوپتہ ستیندر جین کے بچپن کے دوست ہیں کہ جوال نہیں ارنگوپتہ کو دلی میڈیکل ایسوسیشن کا اددکش بنایا ہے ڈلی کے شکشمنتری مانش سوڈیا نے ارنگوپتہ کی پتنی سیما کو شکشبیوہ کی ایس ایم سی کا زلہ سیوجک نفت کیا گیا ارنگوپتہ آم آدمی پارٹی کے شکور بستی ویران سوا کے اددکش بھی ہے یہی سے سواست منتری ستیندر جین ویدائک بھی ہے بہرحال یہ تمام تتھ ہیں جن کو آدھار بنا کر سی وی آئی جانچ کر رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ارنگوپتہ کے پاس ملے تین لیپٹوپ اور چار ہارڈ ڈسک میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے لیکن کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پہلے رشی راز اور اب ارنگوپتہ کے کھلا سے دلی کے سواست منتری ستیندر جین کی مشکلیں بڑھا سکتے ہیں جتن شرما ٹوٹر نیوز ڈلی سی بی آئی نے ستیندر جین کے بچپن کے دوست ارنگوپتہ کے گھر چھاپے ماری کر تین لیپٹوپ اور چار ہارڈ ڈسک برامت کی ہے ارنگوپتہ کو کیجریوال نے دلی میٹیکل کاؤنسل کا ادھیکش بنایا تھا اور رشی راج کی نشاندہی پر یہ چھاپے ماری کی گئی سی بی آئی نے ستیندر جین کے دوست ارنگوپتہ کے گھر چھاپے ماری کی ہے اس چھاپے ماری میں ستیندر جین کے تین لیپٹوپ اور چار ہارڈ ڈسک بھی برامت کی ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ جنوں پہلے رشی راج کی نشاندہی پر یہ چھاپے ماری ہوئی ہے ارنگوپتہ ستیندر جین کے بچپن کے دوست ہیں اور کیجریوال نے ارنگوپتہ کو دلی میڈیکل کاؤنسل کا ادھیکش نکف کیا تھا ارنگوپتہ شکور بستی ویدان سوا کے ادھیکش بھی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ستیندر جین بھی شکور بستی سے ہی ویدائک ہے ارنگوپتہ کی جو وائف ہیں ان کو شکشہ منتری منیسی سودیا دوارہ شکشہ ویباغ کی ایس ایم سی کا جلا سیوجک نکھ کیا گیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ چھاپے ماری میں جو سمان برامت ہوا ہے اس سے ستیندر جین کے خلاف اور کیا سکتا ثبوت سیوی اکٹھے کر سکتی ہے کیونکہ اس سے پہلے رشی راج کے یہاں پہ جو چھاپے ماری ہوئی تھی اس میں سے لوکر میں بھی ستیندر جین سے سماندد کئی کاغجات ملے تھے اور جس کو لے کر عام آبنی پارٹی لگاتار پچاو کر رہی ہے ستیندر جین کا کیمرمن لیلیت کے ساتھ بینہ سنگھ روٹل نیوز ڈلی